پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں صد اللہ خان ہوں الیکٹرونک ووٹنگ مشین پر اگرچہ بہت بات ہو رہی ہے بہت بحث ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود لگتا ہے کہ اس پر سنجیدہ گفتگو اور سنجیدہ بحث ہونے کی اب بھی ضرورت ہے حکومت کا سب سے بڑا اعتراض آپوزیشن کے حوالے سے یہ ہے کہ آپوزیشن مشین کو دیکھے بغیر جانچے بغیر پرکے بغیر اعتراض کر رہی ہے اور مستعد کر رہی ہے جبکہ مشین پر براہ راہ سپیسیفک اعتراضات نہیں اٹھا رہی اور حکومت آپوزیشن کو دعویت دے رہی ہے کہ وہ اس مشین کو دیکھ کر اس پر اعتراضات اٹھائے تا کہ اس کا جواب دیا جا سکے اعتراضات اٹھائے نقائص بیان کرے تاکہ ان نقائص کو دور کیا جا سکے اس مشین کو امپروف کیا جا سکے لیکن حکومت کا خیال یہ ہے کہ آپوزیشن اس مشین کو دیکھے بغیر ہی مستعد کر رہی ہے جبکہ اس کی کمزوریوں کی طرف نشاندہ ہی نہیں کر رہی اب ظاہر ہے یہ ایک ایسی مشین ہے جو اگرچہ حکومت کی طرف سے ایک اچھی انٹینشن کے ساتھ لائی گئی ایک بہتر کوشش ہے لیکن اس میں کمزوریاں موجود ہوں گی الیکشن کمیشن نے بھی کچھ سوالات اٹھائیں تو کیا یہ ایسے نقائص یا اترازات ہیں جن کو دور نہیں کیا جا سکتا اگر اس پر اتفاق ہوتا ہے کہ یہ کیسی مشین ہونی چاہیے تو شاید ایک ایسی مشین بنائی جا سکتی ہوگی جس میں وہ اترازات بھی دور کے جا سکیں جو اپوزیشن کے ہوں گے اور اس پر کنسنسز جیولپ ہو سکیں کیا اگلا الیکشن اس مشین پر ہو پائے گا کیا اس پر کنسنسز جیولپ ہو جائے گا کنسنسز جیولپ کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے کیا کرنے کی ضرورت ہے ان تمام پہلوں پر ہم گفتگو کریں گے آج کے پروگرام میں میرے ساتھ فردوس شمیم نکوی صاحب موجود ہیں پاکستان کے انصاف کے رانوما ہیں بہت شکریہ فردوس شمیم نکوی صاحب چورتی جعفر اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں رانوما ہیں مسلمی اگنون کے اور احمد بلال محبوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سربراہ ہیں پلڈیٹ کے میں آپ تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام کے پہلے اسے میں ہم اسی پر بات کرنے جا رہے ہیں پروگرام کے آخرے اسے میں ہم جا کر ایک مرتبہ پھر معیشت کی بات کریں گے ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کو غربت سے نکالنے کے لیے کیا حکومت نے جو پرفارمنس سے دکھائی ہے کونسے سکی میں لے کر آئی ہے اور غربت کے خاتمے یا اس کی کمی کمی لانے کے لیے حکومت کی کیا کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ ڈالر پر بھی ہم بات کریں گے تو اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر حفیظ پاشر صاحب موجود ہوں گے میں آغاز کرنا چاہوں گا الیکٹرونک کوڈنگ مشین کے حوالے سے پروگرام کے پہلے اسے میں گفتوک کے لیے میں جعفر اقبال صاحب آپ سے اس لئے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اعتراضات اٹھائیں اور سپیسیفک اعتراضات اٹھائیں اس مشین کے اوپر تاکہ ان اعتراضات کا جواب دیا جا سکے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ بطور طالب علم سیاسیات بھی یہ پڑھتے رہے اور پانچ سال تاکہ عملی طور پہ بھی دیکھا کہ جتنے بھی قوانین بننے ہوتے ہیں ان کے لیے حکومت قوانین بناتی ہے اور پارلیمانی رہنماؤں کو اعتماد میں لیتی ہے اور پھر اس کے اوپر قانون سازی ہوتی ہے قومی اسیمبلی کے اندر الیکٹرونک ووٹنگ مشین پہ جتنا میڈیا کے اوپر جس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اکثر جو ہے مصرد کر دیا اوپوزیشن نے تو کیا مجھے آپ بتانا پسند کریں گے یا کوئی حکومتی نمائندہ اس پہ روشنی ڈالے گا کہ قومی اسیمبلی میں لیڈر آف تھی ہاؤس نے اس الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے اوپر کچھ سہر حاصل بحث کے لیے موقع فراہم کیا راکی نے قومی اسیمبلی اور سینٹ کو کہ آپ مجھے یہ بتانا پسند کریں گے کہ لیڈر آف تھی ہاؤس نے یا وزیر قانون نے یا کوئی بھی وزیر جو سینئر ہے پی ٹی آئی کی حکومت کا انہوں نے کوئی ایسی کوشش کی کہ آج کے دن تک پارلیمانی رہنماؤں کی کوئی ایسی نشست ہوئی ہو جس کے اندر پارلیمان کے اندر موجود پاکستان بھر کے جو عوامی نمائندے ہیں ہاں آپ کو ان کی شکلیں پسند نہیں یہ الگ بات ہے آپ کو ان کے سیاسی نظریات پسند نہیں یہ بھی الگ بات ہے آپ کو ان کا سیاسی منشور پسند نہیں یہ بھی الگ بات ہے لیکن وہ برحال الیکٹڈ نمائندے ہیں آئین کی روح سے قانون قائدے سے اور آپ کو یہ طریقے کا اپنا نہ پڑے گا لیکن مجھے نہیں یاد پڑتا کہ آج کے دن تک کوئی ایسی میٹنگ کال کی گی ہو کوئی ایسی وہاں پہ نشست ہوئی ہو جس کے اندر پارلیمان کے اندر موجود عوامی نمائندوں نے اس کے اوپر کوئی گفتگو کی ہو جو محول بنایا جارہے اور تاثر دیا جارہے آپ نے پھر گفتگو کے لیے ایک الگ سے انگل کا انتخاب کیا ہے اور آپ اس مشین پر پھر بات نہیں کرنا چاہ رہے کہ یہ اچھی مشین ہے بری مشین ہے اس کی خامیاں کیا ہیں اگر آپ اس پر بات نہیں کر رہے اور آپ کی پارٹی اور اپوزیشن کے تمام لوگ میں بات کرنے آ رہا ہوں دیکھیں اسدللہ خان صاحب یہ ٹی وی کے ٹاک شو کا ایشوی ساتھ تک تو ہے کہ ہم اس کی خوبیاں اور خامیاں ان کو سامنے رکھیں لیکن اگر آپ یہ اس سے نیریٹیو یہ بنانا چاہ رہے ہیں کہ حکومت قانون بنانے چلی ہے اور اپوزیشن اس کے راستے میں رکاوٹ ہے تو میں اسے تسلیم نہیں کرتا میں نے پانچ سال یہ دیکھا ہے کہ جو بھی حکومت میں لیجسلیشن کرنی ہوتی تھی بل فرض آپ کو یمن والے معاملے پہ اگر یاد ہو کہ وزیر آزم کو ضرورت تھی کہ وہ ایک قومی نکتہ نظر پیدا کیا جائے تو مشتر کا اجلاس بلایا گیا ایسا نہیں ہوا کہ ٹی وی پہ ڈیبیٹ ہوتی رہی اور حکومتی نمائندہ یہ کہتے رہے کہ یہ اپوزیشن پہ دیکھیں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں یہ مشین لاکر رکھی نہیں گئی تاکہ تمام لوگ اس کو دیکھیں اس کو پرکھیں اس پر سوال اٹھائیں لیکن اس پر اپوزیشن نے دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کیا سینٹ کے باہر بھی یہ بہت دن تک مشین پڑھ گئی قومی اسمبلی میں مشین رکھ دینا قانون سازی کا پہلا عمل نہیں ہے قانون سازی کا پھر کہوں گا میں سر آپ نے کہا کہ نیریٹی بنانا چاہ رہے ہیں میں نہ تو یہ میں نے انٹرو دیا ہے نہ میں یہ نیریٹیو بنانا چاہ رہا ہوں کہ اس انداز میں ہونا چاہیے میرا موضوع یہ نہیں ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے میں تو مشین پہ بات کر رہا ہوں کہ مشین صحیح ہے مشین غلط ہے خراب ہے اس میں خامیاں کیا ہیں اور اگر اس پر آپ میں ڈیبیٹ کو لانا چاہ رہا ہوں مجھے ایک جملہ اور ایڈ کر لیں جی جی میرے نظام کے اندر جو خامیاں ہیں اور جن انتخابی اصلاحات کی مجھے ضرورت ہے اس میں پہلی ترجی ووٹنگ مشین نہیں ہے کیا آپ کی ووٹنگ مشین اس بات سے روک سکے گی کہ آئندہ کوئی جنوبی پنجاب محاظنہ بنائے یہ تو وہی بیعث ہے کہ ہماری پہلی ترجی ہے یا نہیں وہ تو ہمیشہ ڈیبیٹ موجود رہے گی میں چلیں فردوس شمیم نکوی صاحب پر آتا ہوں اور سوال میں اٹھا دیتا ہوں جو آپ نہیں اٹھا رہے میں فردوس شمیم نکوی صاحب مجھے یہ بتائیے سر اس مشین پر سب سے زیادہ جو ایکسپیکٹیشن اس سے ہونی چاہیے وہ تھی ووٹر ویریفیکیشن کی تاکہ یہ پتا چلے کہ وہ ووٹ بھوکتا ہے تو نہیں جا رہے جالی ووٹ تو نہیں ڈالے جا رہے کیا یہ بائیومیٹرک ویریفیکیشن کر رہی ہے مشین تاکہ پتا چلے کہ یہ ایک ریجسٹرڈ ووٹر ہے جو اس مشین کے ذریعے سے ووٹ کاسٹ کر رہا ہے اور وہ دو ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتا دیکھیں صاحب موضوع بہت امپورٹنٹ ہے میں ایک خیال سے بائیومیٹرک ایڈنٹیفیکیشن بھائی گرمی وہ آج کا ایشو نہیں رہا جب سے آپ کے بینکوں نے اور باقی لوگوں نے بائیومیٹرک ویریفیکیشن کرنی شروع کر دیا یہ نورمل سمجھا جاتا ہے کہ اس وقت ڈیٹا بیس لنک ریل ٹائم میں اگزز کرتی ہے اور نادرہ کی بیس سے لوگوں کی ڈیلی بیس کے اوپر اچھا اس کے اندر فردر ایک چیز اور کے کی جاری ہے کہ جو پولنگ اسٹیشن سے تعلق لوگ ہیں جو اس کے مہاں کے ووٹرز ہیں ان کا وہ ڈیٹا جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کیا وہاں ہوگا کہ اس کے اندر کے اگر انٹرنیٹ سروسز بریک ڈاؤن بھی ہو جائے ہیں آج اچھا میں مازد چاہتا ہوں مجھے کتا کلانے کے لیے بڑا امپورٹن نکتہ بیان کر رہے ہیں لیکن مجھے ایک بریک لینا پڑ رہی ہے میں چھوڑا سا بریک لے کے واپس آتا ہوں دوبارہ خوش آمدید فردوس نے شمی مکشاہ آپ جو بات کہہ رہے تھے مجھے اس سے اندادہ یہ ہوا کہ شاید آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ جس شخص کے پاس آئی ڈی کارڈ موجود ہے اس کی پہلے سے ویریفیکیشن ہو چکی ہے تو اس کے پاس آئی ڈی کارڈ موجود ہے لیکن پھر میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں کسی اور شخص کا آئی ڈی کارڈ لے کر چلا میں یہ کہیں نہیں رہا میں یہ کہیں نہیں رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کے طور میں اب کوئی یہ سوال نہیں اٹھاتا کہ انگوٹھے کا یا انگلیوں کے نشان کے بعد اس کی ایڈنٹیفیکیشن پراپر نہیں ہے یہ بات جائے اس سے کہ یہ روز مرہ کے استعمال میں آگی تو بائیومیٹرک ایڈنٹیفیکیشن اس ڈیویٹ کا ایشو نہیں ہے سوائے اور ہم ہمیشہ کہتے آئے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ جن لوگوں کی عمر ساٹھ پیسک سال سے زیادہ ہو جاتی ہے ان کی نشان انگلیوں کے مدھم ہو جاتے ہیں کچھ مزدور حضرات کے کیونکہ وہ جس نیچر کا کام کرتے ہیں ان کے مدھم ہو جاتے ہیں بٹ فور ایٹی تو نائنٹی پرسنٹ اف دی پیپل بائیومیٹرک ایڈنٹیفیکیشن is the best way کہ جس سے آپ کو پتا چلے یہ ووٹر یہی کا ووٹر ہے وہی ووٹر جس کا نام ووٹنگ لسٹ پہ ہے تو یہ تو ٹیکنالوجی استعمال ہونی ہی چاہیے ہر صورتحال سیئے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ووٹر ویریفیکیشن یہ رہا ہے وہ مینویل طریقے سے پرانے طریقے سے یوگی لسٹوں میں دیکھ کر کہ یہ ووٹر یہاں ریجسٹر ہے یعنی مشین کا اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے جو ووٹنگ مشین ہے اس کا لینا دینا نہیں ہے بائیومیٹرک مشین سے بندہ ایڈنٹیفائی ہوگا نہیں ایڈنٹیفائی ہوگا تو پھر اس کو اس کے شناختی کارچے ایڈنٹیفائی کیا جائے گا جس کے تحت پتا چل جائے گا یہ آدمی ووٹر ہے وہ سپیڈ بھی لے آئے گا پروسس کے اندر آپ نے انگوٹھا لگایا آپ کی تصویر آگئی آپ کا دام آگیا آپ کا ووٹر نمبر ایڈنٹیفائی ووٹر لسٹ پہ چیک کر دیا گیا آپ کو کہہ دیا جی جائیے آپ اپنا ووٹنگ کر کے آئیے مسئلہ ووٹ کاش کرنے کا ہے اور اس ووٹ کی گنتی کا ہے اب جو مشین ہے اس کے اندر الیکٹرانکلی بھی ریکارڈ ہو رہا ہے ووٹ اور فیزیکلی بھی ریکارڈ ہو رہا ہے جو مشین میں آئی گئی ہے یعنی الیکٹرانکلی مشین کے اوپر وہ آ جائے گا ایک پرچی آئے گی جو دکھائے گی کہ آپ نے یہ چوئیس ایکسرسائز کی جب آپ اس سے اگری کریں گے تو وہ پرچی پرنٹ ہو کے آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی وہ پرچی آپ الہیدہ سے ڈبے میں ڈال دیں گے اور جس وقت ووٹنگ ختم ہوگی کیونکہ یہ کمپیوٹرائز الیکٹرانک ووٹنگ ہے ویدن ٹین منٹس یا جس وقت بھی دیکھنا چاہے ریزلٹ سامنے نظر آ رہا ہوگا بلکل سہی ہے چلیں نکر صاحب آپ یہاں دو تین امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو اگر آپ حجاز ہیں تو میں احمد بلال صاحب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں احمد بلال صاحب ایک تو نکتہ بھی بیان کیا کہ اس کی جو پرچی نکلے گی وہ آپ ڈبے میں ڈال دیں گے اگر آپ نے جس کو ووٹ دیا تھا اسی کا نام نکلا ہے جس سے اندادہ ہوتا ہے کہ یہ سوفٹر میں کوئی چیز فیڈ نہیں کی گئی جس کو آپ ووٹ ڈال دیں وہ ہی نکل رہا ہے لیکن اس پرچی کے اوپر ہونے والا پرنٹ اس پر ایک ریزرویشن ہے کہ وہ شاید اس کی عمر زیادہ نہیں ہے وہ ایک دو مہینے میں مٹ سکتا ہے جیسے کہ فوٹو سٹیٹ مٹ سکتی ہے یا پھر ایٹی ایم کارڈ میں سے نکلے مشین میں سے نکلے والی پرچی کے اوپر دیکھئی ہوئی تحریر مٹ جاتی ہے ایک تو یہ بتائیے یہ کتنا بڑا کنسرن ہے کیونکہ ٹرابینلز میں تو معاملہ دو دو سال تک چلتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ رازداری کا جو ایشو ہے کہ وہاں پر مشین کے پاس اس کو ہر شخص کے پرفارم کرنے کے لیے جو ایک شخص کھڑا ہوگا جب پرنٹ نکلے گا تو وہ بھی اس کو دیکھ سکے گا رازداری متاثر ہوگی یہ کتنا بڑا کنسرن ہے بہت شکریہ دیکھئے وزارت سائنس ان ٹیکنالوجی اور شبلی فراز صاحب نے ہمیں بھی انوائٹ کیا تھا کہ وہاں کے مشین دیکھیں اور انہوں نے ہمارے سامنے مشین کی ڈیمانسٹریشن دی تو آپ کے سوال کا جواب جو کاغذ کے متعلق ہے وہ تو ککلی انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ اس کی 5 سال تک ہوگی اگر آپ اس کو کانٹینیو کر دیں فردوس شمیم نکوی صاحب دوسرے سوال کو ہم کنیکٹ کر لیتے ہیں احمد بلال صاحب سے دوسرے سوال تھا کہ رازداری والا یہ الیکشن کمیشن کی اوبزرویشن بھی ہے رازداری متاثر ہوگی رازداری تو ہے نہیں پرچی اس آدمی کے ہاتھ پہ آئے گی جس طرح بیلٹ پیپر ابھی ہاتھ پہ ہوتا ہے اگر وہ سیٹسفائیڈ ہے کہ وہی ووٹ میں نے ڈالا ہے جو میں نے دبایا تھا تو وہ مانے گا نہیں ہوتا تو وہ کیا کرتا ہے وہ اس کو کہے گا کہ یہ تو میں نے موٹ ہی رہا تھا وہ پولنگ ایجر پریزائنڈگ آفیسر کے پاس آکے کہے گا پھر اس کا دوبارہ کوئی بیلٹ پیپر دیا جائے گا یا سیکنڈ چالد دی جائے گی وہ ڈیلیٹ ہوگا اس کے پروسیس جو ہیں وہ ابھی ورک آؤٹ کرنے جو پرائیمری چیز ہے اس ملک کو فیصلہ کرنا ہے کہ یہ ہر دفعہ الیکشن متنازق ہوتا ہے گنتی کے وقت ہوتا ہے بیلٹ باکسز میں بھرنے کے الزامات ہوتے ہیں جالی ووڈ ڈلنے کے الزامات ہوتے ہیں ان سب سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی ٹکنالوجی لانے پڑے گنتی اتنی دیر سے نہیں ہونی چاہیے کہ دو دو دن کے بعد نتیجے آتے گی اگر اس کو آپ نے ایکسپڈائٹ کرنا ہے پروسیس کو لیکن گنتی کو پھر بھی کرنے ہی پڑے گی نا سر آکو مشین کے علاوہ گنتی تو پھر بھی آپ کے پاس ہارڈ گوپے جو موجود ہیں اس کی گنتی بھی تو کرنی پڑے گی نہیں نہیں اس طرح نہیں ہے سب سے دیکھیں پہلی چیز یہ ہے کہ ایک ریزلٹ آپ کو مل جائے گا within an hour of the voting closing ٹھیک ہے اور اگر میں اس ریزلٹ سے dissatisfied ہوں تو پھر میں اس کے فیزیکل کاؤنٹ کے لیے بات کروں ٹھیک ہے جنرلی ریزلٹ اناؤنس ہو جائے گا اگر جس جس کو چیلنج کرنا ہوگا وہ returning officer کے پاس جا کے بیٹھ کے وہاں count ہو جائے گا چلیں احمد صاحب آپ کہتے ہیں کہ ایک تو سیاہی کی عمر جو ہے وہ پانچ سال ہوگی یہ شبیلی فراز صاحب کا کہنا تھا اور دوسرا جو سوال رازداری سے متعلق تھا جی رازداری کا جہاں تک تعلق ہے وہ جو paper ہے وہ سب کے سامنے نہیں نکلے گا وہ تو صرف voter کے سامنے نکلے گا اور voter ہی اس کو حاصل کرے گا election commission کا کہنا یہ ہے کہ یہ باہر نہ نکلے صرف اس window میں نظر آئے اور پھر وہ خود بہلٹ باکس میں گر جائے لیکن جو ہمیں دکھائے گئی machine اس میں وہ paper باہر نکلتا ہے voter اسے نکالتا ہے اسے دیکھتا ہے پھر اسے وہ ballot box کے اندر ڈال دیتا ہے تو دوسرے لوگ اسے نہیں دیکھ رہے ہوتے رازداری نہیں ہے لیکن میں ایک بہت important point آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں دیکھئے اس کے اوپر بہت کم بحث ہوتی ہے یہ ساری بحث اس وقت جو ہو رہی ہے اس کا صحیح طریقہ تو یہ تھا کہ آغاز اس کا اس طرح سے ہوتا کہ دوہزار سترہ میں ساری پارٹیوں نے agree کیا تھا اور ایک elections act 2017 پاس کیا تھا اس کا جو section 103 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ election commission کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ electronic voting machines کچھ تجرباتی طور پر حاصل کریں اس کی تجرباتی طور پر کچھ buy elections کے اندر اور ان کو استعمال کریں اور پھر اس کے ایک report بنائیں اور وہ report حکومت کے ذریعے سے parliament کے سامنے آئے تاکہ parliament اس کے اوپر غور کر سکے اب ظلم یہ ہوا ہے کہ election commission نے وہ machineیں بھی حاصل کی سو ڈیڑھ سو کے قریب اس کے اوپر تجربہ بھی کر لیا report بھی بنا دی حکومت کو جمع بھی کرا دی 2019 میں اور وہ report پارلیمنٹ کے سامنے لے بھی کر دی گئی لیکن اس پہ کوئی بحث نہیں ہوئی اب یہ جو ہم ٹیلیویزن کے اوپر بیٹھ کے بحث کر رہے ہیں تو حقیقتا ہمیں اس جو ہم نے کام کیا تا election commission نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے باکہ اس کی فیصلہ کریں تو براہ کرم کے تمام لوگ جو اسمبلیوں کے ممبر ہیں وہ مطالبہ کریں چلیں بھے احمد بیراد صاحب دو تین سوال اور ہیں میرے اور میں آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں اور پھر جل صاحب ضرور اس کو رسپانڈ کریں ایک چھوٹا سامنہ بریک لے رہا ہوں جب بریک کے بعد واپس آتے ہیں دوبارہ آپ کو خوش آمد کہتے ہیں احمد بلال محبوب صاحب ہم الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے والے سے جو بات کر رہے ہیں میں ایک دو سوال آپ سے اور کرنا چاہتا ہوں داکہ پھر جل صاحب کمپریہنسیب لی اس کے اوپر اپنی انپورٹ بھی دے سکیں مجھے یہ بتائیے کہ ایک تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ ایک مہنگی مشین ہوگی یعنی شاید اس کا اندازہ یہ ہے کہ یہ ساٹھ ستر ہزار روپے میں تیار ہو اور پھر یہ ہے کہ یہ ساتھ ساتھ لاکھ کی تعداد میں چاہیے ہوں گی اور اس کا جو خرچ ہے الیکشن کا وہ بیس عرب روپے سے بڑھ کر ساٹھ ستر عرب روپے تک جا سکتا ہے کیا یہ اس کے بارے میں جو ابزرویشنز آ رہی ہیں یہ ایسا ہی ہے یہ ایک مہنگا الیکشن ہو جائے گا اور حکومت کیا اس کو ایفورٹ کر پائے گی دیکھیں یہ تو لازمی یہ ساٹھ ستر عرب کی جو بات ہو رہی ہے یہ درست ہے اگرچہ صحیح تخمینہ تو اس وقت لگے گا جب مشینوں کے ٹینڈر فلوٹ کیے جائیں گے لیکن عام خیال کہی ہے کہ چار پانچ لاکھ مشینیں تو کم از کم چاہیے ہوں گی بیک اپ کو شامل کر کے تو یہ مہنگا تو الیکشن ہوگا لیکن کیا یہ ورت وائل بھی ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہے اور دیکھیں یہ جو خرچ آپ بتا رہے ہیں اس میں میں ایک اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی بات فردوس شمیم نقوی صاحب نے کی تھی بائیومیٹرک کی تو یہ ابھی ہمیں جو ڈیمانسٹریشن دی گئی تھی اس میں بائیومیٹرک والا پارٹ شامل نہیں تھا اور شمیم فراز صاحب نے یہ فرمایا کہ اگر یہ کہا جائے تو ہم اس کو بنا سکتے ہیں اور وائیڈ کر سکتے ہیں لیکن اس وقت اس کے اندر بائیومیٹرک مشین شامل نہیں ہے بائیومیٹرک ویریفیکیشن آپ کرنا چاہیں گے تو اس کا پھر خرچ الگ ہوگا اس کی مشین کا تو یہ ایمپورٹنٹ بھی ہے یا نہیں سر آپ کے خال میں یہ بائیومیٹرک ہونا بھی چاہیے یا نہیں ہونا یہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے جیسے کہ فردوس اکمیر مکشوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایپورٹٹ اس کی گنتی ہے جہاں پر لڑائی ہوتی ہے نہیں دیکھیں اگر آپ کو یاد ہو تو یہ جو ٹیکنالوجی کے استعمال پہ وزیراعظم امران خان صاحب جو وہ وزیراعظم نہیں بنے تھے تو سب سے پہلا انہوں نے جو مطالبہ کیا تھا وہ تو بائیومیٹرک ویریفیکیشن کیا کیا تھا کہ وہ جو ووٹر آتے ہیں کیا وہ واقعی وہی آدمی ہیں جس کا ووٹ وہاں پہ درج ہے تو اس لیے بائیومیٹرک ویریفیکیشن پی ٹی آئی کے انسسٹ کرنے پہ سیکشن وان زیرو تھری کے اندر انکلوڈ کیا گیا تھا اور اس کی پورٹ بھی الیکشن کمیشن نے شامل کر دی ہے میرے خیال میں بہت اچھا ہوگا اگر بائیومیٹرک ویریفیکیشن کا جو اٹیچمنٹ ہے وہ بھی اس کے اندر لگا ہونا چاہیے لیکن اگر وہ نہ بھی ہو تو یہ کرٹیکل اس لیے نہیں ہے کہ وہ جو آپ کی انتخابی فرشتیں اس کے اوپر بھی ووٹر کی تصویر موجود ہوتی ہے اور وہ شراثی کارڈ جو لے کے آتا ہے اس کے اوپر بھی تصویر موجود ہوتی ہے پولنگ ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ویریفائی کر سکتے ہیں نہ ہو تو کوئی بڑا کرٹیکل معاملہ نہیں ہے بلکہ ای وی ایم بھی میری ذاتی رائے میں ایک کرٹیکل معاملہ نہیں ہے کرٹیکل تو آٹھ بجے سے پہلے کا انتخابی پروسس ہے نہیں سر گنتی کہ اگلے دن تک گنتی ہوتی رہتی ہے تو پھر لڑائی ہو جاتی ہے کہ یہ رات کو تو ہم جت رہے تھے اگلے دن کیا ہو گیا گنتی فوراں ہو جائے گی اس سے یہ فائدہ ہوگا یہ نہیں ایک کیلکولیٹر ہے یہ مشین جی اور وہ گنتی صحیح بھی ہوئی ہے یا نہیں کیا اس کے اندر جو چپ لگی بھی ہے وہ صحیح گنتی کر رہی ہے چلیں بلکہ صحیح ہے چودی جعفر اکبال صاحب یہ کچھ observations میں نے دیں کچھ احمد بلال صاحب نے دیئے کچھ آپ بھی اٹھانا چاہیں گے تاکہ فردوس شیمین ناکیب صاحب سب کو response کر سکیں جی بالکل آپ کا سارا محور اور مرکز ہے ای وی ایم مشین میں بطور سیاسی کارکن اس سے ہٹ کے بھی کچھ باتیں کروں گا لیکن پہلے اسی پہ بات کر لیتے ہیں اور اس میں ایک بات تو وہی آگی اور میں شکر گزار ہوں احمد بلال صاحب کا کہ ان کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ فیصلہ پہلے دوہزار سترہ میں ہو چکا ہے اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے مشینیں بلیں تجربہ بھی ہوا اب حکومت وقت کیوں نہیں پارلیمان کی کمیٹیوں میں اس مشین کا تجربہ رکھتی اس پہ بحث کراتی اور وہ اس کے اوپر legislation کریں ابھی اعتراضات کی بات اگر آجائے پہلی بات تو اس کے اوپر یہ آگی کہ جی گنتی اسی وقت ہو جائے گی ریزلٹ چلا جائے گا وہ جو پولنگ ایجنٹس ہم وہاں بیٹھتے ہیں ہم ساری چیزیں نوٹ کرتے ہیں ایک تو وہ اس گنتی سے باہر ہو جائیں گے اور وہ پولنگ کا عملہ بھی باہر ہو جائے گا اور وہ جو کوئی چپ اس کے اندر لکھی ہوگی اس کے مطابق ہو جائے گا اور بقول جو ہے فردوش شمیم نکوی صاحب کے اگر کسی کو گنتی کرانی ہو تو وہ پھر جو ہے متعلقہ ریٹرنگ آفیسر ہوگی نہ ہی یہ شفافیت کا طریقہ ہے نہ اسے کوئی قبول کرے گا پھر اخراجات کی بات ہوئی کہ بہت اس کے اوپر اخراجات ہوں گے یقیناً لیکن اس سے پہلے جو ہم بطورے کینیڈیٹ اپنے حلقے میں خرچ کرتے ہیں اور جو پارٹیاں خرچ کرتی ہیں ان کی اوپر بھی کیا اے وی ایم مشین لانے سے وہ آپ کی جو انتخابی صلاحات درکار ہیں وہ ہو جائیں گی اس سے اربوں روپے لگاتے ہیں اور ایک فارم فل کر کے دیتے ہیں سب جھوٹ بولتے ہیں میرے سمیت کہ ہم نے پندرہ لاکھ روپے خرچ کیا ہم نے تیس لاکھ روپے خرچ کیا تو اس کی اوپر کیوں نہیں کوئی بات کرتا صادق اور امین کا تو لے لیا لکب لیکن آئے نہ سچ بولیں بات کریں اور سب سے پہلے اس خرچے کو ختم کریں پھر اس کے بعد وہ جانگیر ترین صاحب کے جہازوں کی جو ضرورت پڑتی ہے وہ بھی نہ ہو میرے علم کے مطابق نظر لگی صاحب کی پہلے نظر لگی یہ کہاں ہیں وہ جہاز نہ گئے اگر کوئی شخص پارٹی بدلتا ہے تو ہیں ہی نہیں میرے نزدیک بہت سارے ممالک میں ایسا ہے کہ ایک شخص اگر پارٹی بدل کے دوسری پارٹی میں جاتا ہے تو اسے آئندہ پانچ سال تک یا چار سال تک نہ پارٹی کا عوضہ دیا جاتا ہے اور نہ ہی اسے کسی الیکشن میں حصہ لینے دیا جاتا ہے اور شاید یہ انڈیا کے اندر بھی اس طرح کا قانون کوئی موجود ہے یہ چیزیں ہیں جو روک سکتی ہیں مشکوک انتخابات کو اگر آپ صرف ان چیزوں کو یقیناً احمد بلال صاحب کے پاس یہ ہوگا سارا ڈیٹا کہ کتنی شکایات آتی ہیں جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ووٹ ٹھیک پول نہیں کرنے دیے گنتی ٹھیک نہیں ہوئی یہ بہت کم ہیں اور اس کے اثرات بھی بہت کم ہیں پچاسی فیصد دہات کی عبادی ہے جتنے پولنگ ایجنٹس ہوتے ہیں وہ سب کو جانتے ہیں وہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہاں بڑے شہروں کے اندر یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں شناخت کے اور پہچان کے اور آپ کو تصویر اور شناختی کار ساری چیزیں اور وہ بھی مہیاں ہیں لیکن جو اس کے علاوہ اثرات ہیں جو پارٹیاں چینج کروا لینے سے جو اثر انداز ہونے پہ شخصیات کے تو اس کا حل کیا اے وی ایم مشین ہوگی الیکٹرونک ووٹنگ مشین سے کیا وہ معاملات حل ہو جائیں گے یقینا نہیں ہوں گے اصل اصلاحات جو درکار ہیں وہ نمبر ایک یہ ہے کہ اخراجات انتخابی جو کینیڈیٹ کرتے ہیں انہیں کنٹرول کیا جائے بلکہ صحیح کا آپ نے سر میں دو بڑے امپورٹنٹ کوئسٹن جو ہے وہ رکھنا چاہ رہا ہوں جی سو فیصد دو سوال بڑے امپورٹنٹ ہے ایک تو ابھی جعفر اقبال صاحب نے کہا اور یہ احمد بلال میں بہت صاحب نے بھی کہ یہ کیسے گیرنٹی کی جائے گی کہ مشین صحیح کیلکولیٹ کر رہی ہے اور پہلے سے فیڈ شدہ ریزلٹ آپ کو اینڈ میں ڈسپلی نہیں کر رہی یعنی بچے ہیں ٹھیک نکال رہی ہے لیکن اینڈ میں جب آپ نے فائنل بٹن دبایا ریزلٹ لینے کے لیے تو اس نے پہلے سے فیڈ شدہ ریزلٹ نہیں دے دیا آپ کو یہ کیسے چیک ہوگا آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو اتراز ہوگا تو پھر ٹرابینلز میں جائیں اور پھر جا کے دو سال کے بعد گنتی ہوگی تو کیا پتہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک دوسری بات یہ ہے دوسرا سوال بھی ساتھ ہی لے لیجئے دوسری سوال یہ ہے کہ میں کلکولیٹ کر رہا تھا اگر فرض کیجئے آج کی تاریخ سے ٹھیک دو سال کے بعد الیکشن ہونا ہے یعنی ساتھ سو تیس دن کے بعد تو اگر ہمیں ساتھ تاک مشینیں چاہیے تو اس کو سمپلی تقسیم کر لیں تو روزانہ نو سو اٹھاون مشینیں آپ کو روزانہ آج سے بنانی شروع کرنی ہے کیا یہ پریکٹیکلی ممکن ہو جائے گا جی دیکھیں میں دو تین چیزیں پہلی چیز دیکھیں دنیا میں آج جو ٹکنالوجی ہے اس میں ایک سکرو لے لیجئے جو ایک گاڑی کے اندر یا کسی مشین میں لگتا ہے یا ایک چپ لے لیجئے جس سے یہ ٹیلی فون بنتے ہیں بلین کی تعداد میں بنتے ہیں اور یہ چپس وہ ہر دفعہ سیم ریزالٹ کیسے دیتے ہیں بیکاوز دیر ایک کالیٹی کنٹرول میجر دیر ایک چیکسن بیلنسز تو آپ ہر چیز بیسی ہی پروڈیوز کر سکتے ہیں جیسا آپ ریزالٹ ایک پیکٹ کر رہے ہیں اور اس کو آپ ریڈمبلی سٹیٹسٹکلی چیک کرتے ہیں آج کی دنیا میں یہ چیز نہیں ہو سکتی جو آپ کہہ رہے ہیں یہ نیت میں فطور ہو اس کا بھی چیک ہے آپ انڈیپینڈنٹ تھرڈ پارٹی آڈٹ سر پندرہ سے بیس ہلکیں مینیز کرنے ہوتے ہیں پندرہ سے بیس ہلکیں بڑا میجر ڈیسرلٹ جال دیتے ہیں نہیں نہیں میں پہلے تو آپ مشین کے اوپر آپ ریڈمبلی سیلیکٹڈ مشین سے ریڈی ایس بٹھانا ہوتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے نہیں دیکھیں دوسری چیز یہ نا وہ میٹر کرتا ہے جو رات کو دس بجے آ جائے گا ریزلٹ تو جو چھے چار مہینے بعد آئے گا وہ میٹر نہیں کرے گا نہیں نہیں سر سوری دیکھیں لیٹس سٹاڈی کہ کیا ہے یہ تو آپ کے رولز ہیں آپ رولز میں یہ کہیں کہ پہلی کاؤنٹنگ جو ہے ای بی ایم کی آئے گی اس کے بعد دوسری کاؤنٹنگ فیزیکلی بھی کرے گے اس کے بعد ریزلٹ آناؤنس ہوگا آپ یوں کر لیجے جو کرنا چاہیں آپ یوں کر لیجے اگر ووٹ کو کاؤنٹ کرنا ہے پرچی سے ہی تو پھر وہ بیلٹ پیپر میں اور اس پرچی میں پھر کیا فرق ہے سر دیکھیں فرق یہ ہے میں آپ کو صرف ایک بتاؤ کہ آئینے نو سے ڈرنا منزل یہی کٹھنے قوموں کی ذہنے ترجے کون پہ آنا ترجے کون پہ آئینے نو سے ڈرنا تو یہ آئینے نو سے ڈرنا ہے یہ تو دیکھیں پہلے لیٹس سٹارٹ جعفر صاحب کہتے ہیں سیاست کی بات کریں آئے ہم بات کرتے ہیں سینٹ کے الیکشنز سینٹ کے الیکشنز میں بات تیہ ہوئی کہ جی جو ہے نام لکھ دیا جائے transferable vote کے اوپر کہ vote کیوں روک دیا کہ جی ابھی ٹائم نہیں ہے اس پر debate کرنے کے لیے چلیے جی اب سے لے کے اگلے دھائی سال بات ہو رہا ہے کیوں نہیں initiate کیا discussion کر لے حکومت کرے کیوں آپ manipulate کرنا چاہتے آپ بھی اپنی طرف سے ایک private member کے طور پر bill پیش کر دیجے amendment کا کس سے روکا ہے آیا آپ کی طرف سے آپ نے میڈیا کے سامنے لے کے آئے آپ لوگ شفافیت چاہتے دیں ہم اسی طرح کہہ رہے ہیں ہم شفافیت چاہتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں یہ اس ملک کے اندر electoral fraud کی کہانی کس طرح ختم ہوگی چلیے voting machine بہت خراب طریقہ ہے آپ کے پاس اور کونسا طریقہ جس ہے کہ گنتی اور اصل آدمی کا vote ڈلوایا ہے گنتی کے وقت کو کم سے کم کرنا اس کا طریقہ کار بتا دے بھئی ہم چاہتے یہ اس طرح کم سے کم ہوگا دیکھیں کیا ہوتا ہے میں ہوں میں نے فارم پر سائن نہیں کیا ٹو فارٹی فائف کے اوپر اب باہر آکے کہہ رہا ہوں دھانلی ہوگی کہ مجھ سے سائن نہیں کر رہا ہے میرا سائن دکھا دو میرا candidate ہارا ہا تھا اس کو instruction میں سائن نہیں کرنا کیا کمپنسن نہیں کر رہے قانون میں کہ جو پولنگ اسراف جائے گا وہ نکلے گا نہیں بعد جب تک پولنگ کاؤن پوری مکمل لاؤ تو بھائی کریں نا یہی تو ہم کہہ رہے ہیں فردوس صاحب بھائی شاہب آپ کے پاس بھی اتنے عرصے حکومت رہی آپ کر لیتے نا آپ کیا آج نحمد آئیدہ بچے ہیں جو آپ کو یہ برائیسی کہا رہا ہوں آپ تو مجھ سے کئی زیادہ تمجھر میں کہا سیاستنداد ہیں بات یہ نیت نہیں تھی اور آج بھی نیت نہیں ہے میں تو نیت پر ایک کے اوپر چک کر رہا ہوں صحیح ہے کھلا کھلا کہہ رہا ہوں نیت آت کی نہیں ہے احمد بلا صاحب دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ابھی جو ڈسکشن میں ہمارے سامنے آئی ہیں ایک تو یہ بتائیے کہ یہ جو ایک تو میرا سوال تھا بنیادی طور پر کہ کیا یہ ممکن ہے پریکٹیکلی کہ ہم اتنی مشینیں تیار کر پائیں جو ہم چاہیے چھ سات لاکھ کی تعداد میں دو سال میں یہ ممکن ہو پائے گا پریکٹیکلی اگر آئیے دوسرا ایک اوبزرویشن اس کے حوالے سے اور آئی تھی کہ یہ مشین جو ہے یہ صرف بیس امیدوار اگر ہیں ایک حلقے میں تو ان کو ان کو الیکشن لڑا سکتی ہے اس کو ڈسپلی کر سکتی ہے اور اگر کسی حلقے میں اکیس امیدوار حصہ لے رہے ہیں تو آپ کو ایک اور مشین چاہیے ہوگی اکیس میں امیدوار کے لیے کیا ایسا ہی ہے آپ نے مشین دیکھئے آخری بات کا جواب پہلے دیتا ہوں دیکھئے وہ بیس کی ایک پلیٹ ہوتی ہے جس کے اوپر وہ نام لکھے ہوں گے امیدواروں کے اگر فرض کریں بیس سے زیادہ ہوں گے تو ایک دوسری پلیٹ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی مشین نہیں چاہیے ہوگی وہ ایک دوسری پلیٹ ہوگی اور اگر اس سے بھی زیادہ ہوں گے تو تیسری پلیٹ تو تین پلیٹیں لگ سکتی ہیں جس کا مطلب ہے کہ ساٹھ امیدوار تو اس میں کور ہو سکتے ہیں اگر ایک سٹھ وہاں امیدوار آ جائے گا تو پھر شاید مشین کی ضرورت ٹھیک ہو گیا تو یہ تو آسان ہے لیکن دوسری پہلا سوال آپ نے پوچھا تھا کہ ان کی کیا اتنے پیریٹ میں پرکیورمنٹ ممکن ہوگی اگرچہ میں نے جو شبلی فراز صاحب سے پوچھا ان کا خیال تو یہ تھا کہ انہوں نے جس ادارے سے بنوائی ہیں وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کے زیر احتمام وہ یہ بنا لیں گے اور پہ میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ ابھی تو یہ تیعی نہیں ہوا کہ سپیسیفکیشن کیا ہوں گی اور کونسی مشین ایڈاپٹ کی جائے گی تو جب تک یہ فیصلہ ہوگا کچھ اور وقت گزر جائے گا پھر وہ ٹینڈرنگ کا پراسس ہوتا ہے آپ کو پتا ہے پپرا کے رولز ہیں پھر اس کے مطابق ٹینڈرز آئیں گے ان کی ایویلویشن ہوگی آرڈر پلیس ہوگا تو تھوڑا وقت بچ جائے گا میرا نہیں خیال کہ آپ پانچ لاکھ یا چار لاکھ کے قریب مشینیں کوالیٹی چیک کر کے اتنے محقود وقت میں حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جوڑا ہوا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ دنیا میں آج تک کسی جگہ ایک ہی جسٹ کے اندر اتنی بڑی تعداد میں مشینوں کو ڈیپلائی نہیں کیا گیا آپ یہ کرتے ہیں مرحلہ وار تو اس سے مرحلے آپ کے مشکلات جو ہیں وہ چیک ہو جاتی ہیں ساتھ ساتھ آپ سالو کرتے جاتے ہیں اور اعتماد بھی پڑھتا چلا جاتا ہے انڈیا نے آنے ارز کیا تھا بائیس سال میں کیا تھا اور سترہ سال ہو گئے ہیں اٹھارہ سال اس کو استعمال کرتے ہوئے تو وہاں ابھی بھی رحول گاردی صاحب جو کانگریس کے سابق صدر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں بیلٹ پیپر چاہیے ہمیں اس پہ اعتماد نہیں ابھی وہ کہتے ہیں کہ اس کو فیڈ کیا گیا ہر تیسرا ریزلٹ جو ہے وہ فیڈ شدہ ریزلٹ جو سو رہا ہے باقی ہے اور اس پہ گفتگو ہوتی رہنے چاہیے تاکہ کسی نتیجہ پر پہنچا جائے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ڈاکٹر حفیظ پاشا سام ہم ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان کی محشت اور اس کی جو کمزوریاں اور اس میں بہتری کی امید انتوام سے بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے گے بریک کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کے دعویٰ ہے کہ اس نے غربت ختم کرنے کے لیے یا غربت کو کم کرنے کے لیے بڑے موسط پروگرام مطارف کرائیں جس میں احساس پروگرام سر فیرست ہے اس کے علاوہ شیلٹر ہومز کا منصوبہ ہو یا دیگر جو غریب لوگوں کے لیے کرزاجات کی اسکیمات ہوں ان تمام چیزوں کے حوالے سے حکومت کا یہ دعویٰ رہا ہے کہ اس سے جو کم آمدن والا طبقہ ہے اس کو بہت فائدہ ہوا ہے حقیقت میں کتنا فائدہ ہوا ہے اور حکومت کے جو منصوبے ہیں یہ کتنا امپیکٹ کریئٹ کر پائے ہیں ان تمام چیزوں پر ہم گفتگو کریں گے میرے ساتھ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب موجود ہے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جو حکومت کی تین سالہ معاشی کارکردگی ہے آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو حکومت کے پروگرام ہیں غربت کو ختم کرنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے وہ پروگرام کتنا معامل ثابت ہوئے ہیں حکومت کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے جب یہ حکومت آئی تھی تو اس وقت حالات کچھ معمول پر نہیں تھے ہمارا تجارتی قسارہ جو ہے وہ بیس ارب ڈالر تک پہنچ چکا تھا اور ہمارے جو فارن ایکچینج کے ریزربز ہیں وہ کافی کم ہو چکے تھے پہلے دیر سے دو سال حکومت کا رجحان اسی پہ رہا کہ کسی طرح سے تجارت کے قسارے کو کم کریں اور اللہ کے فضل سے پھر تیسرے سال میں آپ نے دیکھا کہ تقریباً آپ کا دو تجارتی قسارہ کچھ عرصہ سرپلس میں بھی رہا اور اس کے بعد میں جا کر سال کے انڈ میں پچھلے سال ایک آشاریہ آٹھ ارب ڈالر صرف رہا تو حکومت کا رجحان جو تھا وہ پہلے اس پہ تھا کہ کسی طریقے سے ہم حالات کو سنبھالیں دوسری طرف جو ہوا ہے جو اس سے بھی زیادہ اس کا اثر ہوا ہے وہ کوویڈ ہے کوویڈ پچھلے سال کے مارچ سے جب اس کا شروع ہوا سلسلہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کے نتیجے میں بہت نقصان ہوا ہمارے معاشی حالات بہت غراب ہوئے ہمارا سنتی پیداوار میں پچیس فیصد کمی ایکسپورٹس میں تینٹیس فیصد کمی بجلی کے استعمال میں بارہ فیصد کمی وغیرہ وغیرہ اور اس کے نتیجے میں جو بے روزگار طبقہ ہے اس میں بے شمار اضافہ ہوا ہمارا اندازہ یہ ہے کہ پچاس لاکھ کے خریب زیادہ لوگ پیچارے بے روزگار ہو گئے اور ساتھ ساتھ اس کے نتیجے میں بھی آپ کے غربت میں بہت اضافہ ہوا اور تقریبا ہمارا اندازہ ہے کہ دو کروڑ لوگ زیادہ جی غربت میں چلے گئے تو اس حکومت کو ایک ایسا وقت ملا ہے آغاز میں اور پھر بعد میں کہ بڑے مشکل حالات میں ان کو کام کرنا پڑا ہے اور اللہ کے فضل سے کچھ ریکاوری ہوئی ہے جی اور پچھلے سال آداد شمار اچھے آئے ہیں اور ہمارے شہر نمود تقریباً چار فیصد تک پہنچا ہے چیک ہے آجا ڈاکٹر آپ کے جو کوویڈ کی سارے سیچوئیشن اب بتا رہے ہیں اس میں حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے احساس پروگرام کے ذریعے سے اور پھر خاص طور پر کوویڈ کی دنوں میں جو خاص منصوبے اناؤنس کیے معاشی تعاون کے لوگوں کے ساتھ اس سے بہت لوگوں کو مدد ملی ہے آپ کے خیال میں یہ منصوبے کتنا ہیلپ کر پائے ہیں اور اگر میں بات کروں تو جو گورنمنٹ کا اوورال یہ پروگرام ہے احساس پروگرام یہ غربت کے خاتمے میں کتنا عملی طور پر معاون ثابت ہو سکتا ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت نے ماشاءاللہ بہترین کام کیا ہے آپ کے کوویڈ کے بعد اور اس میں نہ صرف ہماری اپنی حکومت ہے جس نے احساس پروگرام وغیرہ چلائے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارا سٹیٹ بینک اور پاکستان نے بھی جو مختلف فائنینسنگ کے پیکجز دیے انہوں نے بہت بہت ٹھہراؤ لائے ہیں ایکانومی میں اور فائنینسنگ کے نتیجے میں بے روزگاری میں کچھ کمی کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں احساس پروگرام ماشاءاللہ سب سے بڑا پروگرام رہا ہے ابھی تک اور اس کے نتیجے میں تقریباً ایک کروڑ پچاس لاکھ گھرانوں کو پیسہ پہنچایا گا جو کہ کبھی ایسا ہوا نہیں تھا مگر ایک چیز میں واضح کر دوں یہ پروگرام جو بارہ ہزار روپے چار مہنے کے لیے دیا جا رہا تھا آغاز میں یہ غربت کے خاتمے کے لیے نہیں ہے ٹھیک ہے یہ غربت کو کم اور آپ کو ریلیف پروائیڈ کرنے کی ہے ٹھیک ہے آپ اس وقت غربت کم کر پائیں گے جب آپ ایکانومی میں تیز رفتاری آئے گی آپ سہولت دیں گے ہمارے ورکرز کو اور چھوٹے اداروں کو اور اس کے نتیجے میں آپ کے اضافہ ہوگا روزگار میں پھر کمی ہوگی ٹھیک ہے ہمارا اندازہ یہ ہے کہ ایک گھرانے کو چار مہنے کے لیے جو غریب گھرانا ہے جی افرات زر کے بڑھنے کی وجہ سے اور بے روزگاری کی وجہ سے تقریباً تینٹیس ہزار روپے ضرورت تھے ٹھیک ہے حکومت نے بارہ ہزار روپے دیئے ہیں ماشاءاللہ کچھ ریلیف پروائیڈ کیا ہے مگر غربت اس سے ختم صحیح ہے بے کچھ صحیح ہے ڈاٹ ساب ایک رپورٹ تھی یو این ڈی پی کی اور آپ ہی کی یہ ریسرچ ہے جس سے ہمیں پتا چلا کہ لوگوں کی آمدن میں عدم مساواد جو ہے وہ بہت زیادہ موجود ہے اور بڑھ رہا ہے آپ کے خیال میں اس کی وجہات کیا ہیں اور پھر حکومت نے کیا حکومت اور آپ کی جو رپورٹ تھی اس سے کیا حکومت نے کچھ مدد لینے کی کوشش کی ہے اور کیا اس ایشو کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے یعنی یہ حکومت کی معاشی ٹیم جو ہے اس کے سامنے یہ ایک پرابلم کے طور پر موجود بھی ہے یا نہیں دیکھیں اللہ کا فضل سے اس رپورٹ پر بڑی محنت کی گئی ٹیم میں کوئی دس بارہ ایکانومسٹ صحیح اللہ کا فضل ہے کہ میں اس کا لیڈ آتھر ہوں اور ہمیں اس بات کی بھی بڑی خوشی ہے کہ اس رپورٹ کی لانچ جو ہے وہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے خود کیا اور اس وقت انہوں نے بہت مناسب تخریر بھی کی تھی دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو سب سے امیر طبخہ ہے ان کو بے شمار مرات ملے ہوئے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہماری جو کوششیں ہیں کہ کسی طرح سے ہم نیچے طبقے تک پیسہ پہنچائیں اور ان کو اوپر لے آئیں اس میں لانے میں بڑی دقت اس لیے ہوتی ہے کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو انگریزی کا ایک ایک ایکسپریشن استعمال کرنوں جی ایلیٹ کیپچر جسے کہہ جی اب آپ میں آپ کو چاہیں تو بعد میں کچھ اگزامپلز بھی دے سکوں گا مگر ہمارا اندازہ یہ ہے کہ ٹیکس کے مرات خیمتوں میں جو پروڈکشن کرتے ہیں اضافہ آرٹیفیشل اور پھر انپوٹ کی خیمتوں میں کمی وہ بھی آرٹیفیشل اور پھر ایک طرح سے بہتر ایکسس زمین پر اور کریڈٹ پر یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے ایلیٹ کیپچر دیکھا جاتا ہے اور پاکستان میں اگر آپ یہ سب چیزیں ملا لیں تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سالانہ یہ دو ہزار سترہ کا اسٹیمیٹ ہے بڑے محنت سے کیا گیا کہ تقریباً دو ہزار چھ سو ساٹھ عرب کے مرات دیتے ہیں ہمارے جو ٹاپ پانچ پیسد لوگ ہوں گے تو جب آپ اتنے مرات دیتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے ٹیکس کے ریونیوز میں کہاں سے اضافہ ہوگا اور کہاں سے ادھا ماسامات کا سلسلہ آپ کا جاری ہو سکے گا تو ماشاءاللہ پرائم مینسٹر صاحب نے بڑی انسپائر تقریر کی تھی اس دن مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ کوئی تقریباً آٹھ نو مہنے پرانی بات ہے کہ اس کے بعد میں بجٹ وغیرہ میں اس کی جھلک ہمیں زیادہ نظر نہیں آئی جی بلکل سہی ہے آج اثر یہ بتائیے کہ حکومت کی مواشی ٹیم مواشی اشاریوں کے بہتر ہونے کی بات کرتی ہے آپ نے بھی جی ڈی بی کا ذکر کیا تجارت خسارے کا آپ نے ذکر کیا لیکن اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے پچھلے چار مہینے سے اور ایک سو باون پر آنے کے بعد یہ پھر ایک سو سٹھ سٹھ سے اوپر چلا گیا اور اس کی ویسے لوگوں میں ایک بیچینی پھائی جاتی ہے اور ظاہر ہے اس کا امپیکٹ آتا ہے بہنگائی کی صورت میں افراتِ ذر کی صورت میں اور لوگ اس بہنگائی سے براہ راست متاثر ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے مواشی اشاریوں ہوں گے تو اپنی جگہ پر ہوں گے ہم پر امپیکٹ نہیں آرہا اس کا تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ ایک تو ڈالر کیوں حکومت کے قابو میں نہیں آرہا اور کیا ڈالر اگر بڑھتا رہے روپے کی قدر کم ہوتی رہے اور اس کے ساتھ ہم کیا مہنگائی کی قابو کر سکیں گے دیکھئے بہت اہم سوال ہے اور ہم سب اس بات سے بہت پریشان ہیں ایک طرف حکومت کہتی ہے کہ ہم نے اپنے فارن ایکچینج ریزربز کو تاریخ کے سب سے اونچے لیول پر لے کے چلے گئے ہیں ماشاءاللہ بیس ارب ڈالر سے زیادہ دوسری طرف پچھلے دو ڈھائی مہینے سے روپے کی قدر میں مسلسل کمی آتی رہی ہے کبھی پچاس پیسے کبھی ساٹھ پیسے اس طرح روزانہ اور تقریباً تیرہ روپے تک کمی آ چکی ہے فی ڈالر یہ بالکل عجیب سی بات ہے جب آپ کے پاس ریزربز ہوتے ہیں تو آپ کا فرض یہ ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان کا کہ کسی طرح سے آپ ہمارے روپے کو سٹیبل رکھیں ہو یہ رہا ہے کہ سٹیٹ بینک نے شاید یہ تیہ کر لیا ہے کہ چونکہ امپورٹ کی درامدات کی ڈیمینڈ بڑھ رہی ہے پاکستان میں اس لیے کہ ایکانومی میں کچھ تیز رفتاری آ رہی ہے اور لوگوں کے ڈیمینڈ میں اضافہ ہو رہا ہے اب آپ دیکھئے کہ پچھلے دو مہینے میں گاڑیوں کی امپورٹ دو گناہ ہو گئی ہے تو اس لیے وہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے پاس استعمال کرنے کے لیے یہ بس ایک طریقہ ہے کہ روپے کی خدر ہم گراتے جائیں خیمتیں بڑھتے جائیں لوگوں کی امپورٹ کرنے کی کپیسٹی کم ہو اور تجارتی خسارہ جو پھر سے واپس بہت بری طرح سے بڑھتا جا رہا ہے پچھلے مہینے میں کیا یہ صحیح حکمت عملی ہے آپ کے خیال میں روک صاحب یہ میرے خیال سے انہوں نے کچھ چیزیں زیادہ کر دیا ہے اور یہ دیکھئے جب آپ کے پاس ریکارڈ لیول کے ریزربز ہیں تو آپ کچھ تو کوشش کریں یہ نیکی حد تقریباً آپ نے دھائی مہینے میں روپے کی خدر آٹھ سے نو فیصد کم کر دی ہے اور اس کے نتیجے میں افراد زر میں دو طرح سے اضافہ ہوگا ایک تو باہر کی جو ڈالر کی خیمتیں ہیں وہ تو آسمان تک چڑ نہیں ہیں آپ کے پاموائل کی خیمت اسی فیصد چینی کی قیمت دس سے بارہ فیصد پلسس کی قیمت دالوں کی قیمت تیہیس سے چوبیس فیصد پیٹرول کی قیمت پچھتر سے اسی فیصد تو جب یہ دو چیزیں ایک ساتھ ہوں گی کہ باہر کی قیمتیں اور روپے کی خدر میں کمی تو آپ سوچئے کہ قیمتیں تو آسمان تک پہنچیں گی تو یہ نامناسب پالیسی ہے کنٹرول کرنا ایک ان کا فرض ہے انہیں کرنا چاہیے بلکل صحیح ہے یہ اس پر حکومت کو کنٹرول کرنا چاہیے اور آپ کہنے کے زیادہ کر دیا اور روپے کی گرتی جو قدر ہے اس سے عوام بھی پریشان ہے لوگ پر اور اس سے نیگٹیو امپیکٹ پیدا ہو رہا ہے تو بہرحال ڈالر کو ضرور حکومت کو دیکھنا ہوگا بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب آپ نے پروگرام میں شرکت دی اور اپنی ماہرانہ رائے دو تین موضوعات پر ہم نے آپ سے بات کی اور آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا بہت شکریہ یہ ناظرین آج کا پروگرام تھا اجازہ دیجئے اللہ حافظ